موسیقی 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 پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے بینچ کو مسترد کرنے کا بیان بغاوت کے مترادف قرار دے دیا خواد چوہدری کا کہنا ہے کوئی حکومت پسند کا بینچ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتی آٹھ رکنی بینچ پر بھی حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے چیف جسٹس چاہتے ہیں تو دو رکنی بینچ بھی بنا سکتے تھے حماد اظہر بولے وہ غلا نے وزیر قانون کی ایمہ پر ہرطال کی کول مسترد کر دی ہر شہری چیف جسٹس اور آئین کے ساتھ کھڑا ہے ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کی طرف سے سہولتکاری مل رہی ہیں بینچ دیکھ کر ہی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ معاملہ کس طرف جائے گا وزیراعظم کے معاون خصوصی اتاتار رکھا کہنا ہے پارلیمان کے قانون سازی کے اکتیار پر شب خون مارا جا رہا ہے توہین پارلیمان قبول نہیں کریں گے سیاسی کیس فوری لگ جاتا ہے اور عوام کے مسائل مہینوں لٹکے رہتے ہیں وزیراعظم کی زیر صداد اتحاری جماعتوں کا اجلاس عدالتی اصلاحات بل سے متعلق حکمت عملی مرتب سپریم کورٹ سے متعلق امور پر پارلیمان سے راہنمائی لینے کا فیصلہ الیکشن کے لیے فنڈس کی فراہمی پر بھی پارلیمان سے راہنمائی لی جائے گی وزیراعظم نے کہا پارلیمنٹ سپریم ادارہ اور عوام کا نمائندہ فورم ہے قومی اسمبلی اجلاس میں موجودہ صورتحال پر پالیسی بیان دیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کی خزانہ کمیٹیوں نے پنجاب اور کیپی میں الیکشن کے لیے فنڈ دینے کا بل مسترد کر دیا وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا بولین پاکستان آئی ایم ایف کے سخت پروگرام میں ہیں حکومت کے پاس مختص بجٹ کے علاوہ اضافی فنڈ دستیاب نہیں برجی اسطاہیر بولے فنڈز ایک ہی وقت میں صرف عام انتخابات کیلئے دی جائیں جیئیم این کمیٹی کیسر احمد شیخ نے کہا وزیر خزانہ کے بریف کرنے تک بل منظور نہیں کریں گے پاکستان بار کی عدالتی اصلاحات پر لارجر بینچ کے قیام پر آج ہر تال پاکستان بار کے مطابق اس کی سمات میں سینئر ججر کو بھی شامل کیا جانا چاہیے پاکستان بار نے سیاسی صورتحال اور اداروں میں کشیدگی پر سترہ اپرل کو مکرا کانفرنس بلالی سپریم کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار لاہور بار کا اظہار لا تعلقی کراچی بار ایسوسییشن کی بھی مخالفت عہدے دران کا کہنا ہے عدلیہ اور قانون کی حق میں تیس ساتھ کھڑے ہیں سردار تنویر علیہ السلام کی نا اہلی برقرار آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم کی عہدے پر بحالی کی اپیل مسترد کر دی ہائی کورٹ نے توہین عدالت پر تنویر علیہ السلام کو دو سال کے لیے نا اہل کیا تھا چیف جسٹس راجہ سعید نے ریر مارکس دیئے ہائی کورٹ نے سبر سے کام لیا توہین عدالت تسلیم کرنے پر تنویر علیہ السلام کو جیل بھیجنا چاہیے تھا لاہور میں میڈیا گفتگو میں تنویر علیہ السلام بولے ان کا جن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی بات کی دیکھنا ہوگا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیوڈیشل کمیشن کی جسٹس مسرد ہلالی کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تائیناک کرنے کی سفارش جیوڈیشل کمیشن نے متفقہ منظوری کے بعد سفارش پالیمانی کمیٹی کو بھیجوا دی جسٹس مسرد ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج اور قائم مقام چیف جسٹس ہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی چار مئی تک عبوری زمانت منظور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے تین مقدمات میں ویڈیو لنک پر حاضری کی دخواست منظور کی خواہ چوہدری اور ہما رزر کی عدالت پیش ہونے پر زمانت منظور عدالت نے دونوں کے پیش ہونے پر گرفتاری کا حکم واپس لے لیا ادھر میں حکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب نے امران خان کو لگجری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا تیس لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے کا ہوگی جھگڑے کو ہوا دینے کے بجائے ختم کرنا چاہیے جب تک ذہن ساف نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل چلتے رہیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جائدات کی تنازی سے متعلق ایس میں ریمارک کہاں گھرکی اور دروازے کے مسائل بھی سپریم کورٹ حل کرے گی پریگین کو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی تحریکی انصاف نے جیف الیکشن کمیشنر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں تحرین عدالت کی دخواست دائے کر دی موقف اپنایا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بائیس پیوروکریٹس کے خلاف سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا حکم کی باوجود وزیراعلا کے سیکرٹری کمیشنر لاہور اور سی سی پیو لاہور عہدے پر بڑھ قرار ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا مظفر گڑھ میں رجتر یا بردوان اسپتال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی اور مسائل سنیں وزیراعظم نے بہت سے سہولیات فراہم کرنے کی مریضوں کو یقین دہانی کرائی شہباز شریف نے اسپتال کے عملے سے اقدامات کے حوالے سے بات چیت بھی کی آئی ایم ایف کی جانب سے مصبت اشارہ ملنے پر امریکی ڈالر نیچے آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ بہتہ پیسے سستہ ہو کر دو سو چوراسی روپے نوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی دو سو بانویں روپے تک فروپ ہونے لگا شرائط کی تکمیل پر اتمنان آئی ایم ایف نے جلد معاہدے کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف اور وائل بینک کے اجلاس میں وزیر خزانہ اساقڈاک کی ورچوال شرکت اجلاس میں پاکستان کو درپیش اکسادی چیلنجز پر بات ہوئی شرکہ کو بتایا گیا کہ پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرنی کو تیار ہے آئی ایم ایف ٹیم کی سربراہ نے کہا امید ہے پاکستان مختلف شعبوں میں اسلاحار پر پیش رفت جاری رکھے گا مردم شماری کی عداد و شمار پر ایم کیو ایم کے تحفظات برقرار مصطفیٰ کامال کہتے ہیں کراچی کی 32 ہزار بلند امارتوں پر مردم شماری کا عملہ گیا ہی نہیں ایک کروڑ 91 لاکھ شناختی کارڈ ہیں اور گنتی میں ایک کروڑ 43 لاکھ لینے گئے چہر میں 32 لاکھ میٹر لگے ہیں اور گھر 29 لاکھ ہی شمار ہوئے محکمہ آپاشی سندھ کا پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے اہم فیصلہ بارشوں اور سیلابی پانی جمع کرنے کے لیے مختلف عدلہ میں پندرہ چھوٹے ڈیم تعمیر ہوں گی جامشورو خیرپو سکھر اور ملی زلہ میں ڈیم تعمیر ہوں گے فی ڈیم 9 سے 10 عرب روپے کی لاغت آئے گی صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ایویلپمنٹ نے وفاق سے منت طلب کر لی